تو گائز کل کے سوال کا صحیح جواب تھا لیوک اور سکرین میں ان کے نام آرے تو گائز یہ سب لوگ آج کے مطلب کل کے وینر تھے لیوک بول کے آنسر دیا تو ویسے میں آج کا سوال آپ کے لیے تو آج کا سوال وہ کون سا سٹی ہے جو پب جی موبائل کے سارے میپ میں سب سے بڑا سٹی ہے سب سے بڑا آپ کے اپشن سے وولنوہ یسنایا لوس لیون یا سین مارٹین تو بھائی ویسے سے ایک ایسا کرنے جو بہت ہی لو مطلب اس کو یوز کیا جاتا ہے بہت ہی کرٹیزائز کیا جاتا ہے تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کی کیسے ویسے کو ایفیشنٹلی یوز کر کے آپ ایک سائلنٹ سنائپر بن سکتے ہو تو گائز ویسے سے ایسا ایسا کرنے جس میں آلیڈی سپریسر ہوتا ہے لیکن اس کا بولیٹ اتنا نیچے گرتا ہے کہ آپ نارمل فائٹ نہیں لے سکتے ہو تو ویسے سے کو سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ ویسے سے کبھی بھی رش کرتے سامنے مت یوز کرنا اب ویسے سے کو کیسے یوز کرنا ہے وہ بتاؤں گا اور پھر بتاؤں گا کہ ویسے کو کبھی یوز کرنا ہے تو گائز سب سے پہلے سکوپ میں جو 10-10 کر کے لکھا ہوئے وہ یہ ہے کہ جب ایک انیمی بھاگ رہا ہوگا تو آپ اس کے ٹارگٹ سے 10 میٹر دور شوٹ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے وہ ایک پوائنٹ ہے اس کے بعد ایمنگ شیفران سے جو بلکل آپ کو ایمنگ ٹارگٹ دیتا ہے تین لینج ہے اس کے بعد رینج فائنڈر ہے جو آپ کو بتاؤں گا کہ بندہ کتنا دور پہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ فائٹ کرتے سامنے دور پہ نہیں دیکھ سکتے اور ڈسٹنس میجرمنٹ وہ آپ کو پتائے گا کہ کیسے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں بتاؤں گا ہائٹ میجرمنٹ کے بارے میں تو جب ایک انیمی کھڑا رہتا ہے تو وہ ہنڈڈ میٹر دور میں رہ گا تو جب آپ انیمی پہ ٹارگٹ کرو گے ٹھیک ہے انیمی پہ ٹارگٹ کرو گے اور وہ اس لائن کے اندر آتا ہے تو مطلب وہ ہنڈڈ میٹر کے اندر ہے اور اگر آپ جھکا ہے اور سیکنڈ لائن کے بیچ میں آتا ہے تو ابھی میں مطلب وہ ہنڈڈ میٹر میں تو جو شیفران سے ہے جو اوپر دیکھ رہا ہے وہ ہنڈڈ میٹر کی رینج پہ ریڈ والا اُدھر رہے گا تو نیچے ٹو ہنڈڈ میٹر میں مارے گا پھر وہاں پہ ٹری ہنڈڈ میٹر پہ مارنا ہے تو وہ ہے لیکن میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں گیمپلے میں کی اس کا پریکٹیکل ایکزامپل کیسے ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمیں کو تھوڑا زوم کرنا پڑے گا تو گائز ابھی زوم ویو میں جیسے آپ دیکھ رو ہنڈڈ میٹر میں ایکزائٹ ریڈ ڈوٹ لگتا ہے لیکن 150 میٹر کو جب شوٹ کرنا ہے تو دیکھو تھوڑا بیچ میں ماننا پڑے گا آپ کو تب ہی لے گا لیکن جب 200 میٹر کی بات آتی ہے جو شیورون ہے شیورون کو اس کے ہیڈ کے پاس رکھنا ہے 200 میٹر میں شیورون کو اگر آپ وہاں رکھو گے تو پرفیکٹلی ہیڈ شوٹ لے گا شیورون کو جو سیکنڈ شیورون ہے اس کو گولے کے نیچے رکھنا پڑے گا آپ جب 250 میٹر کی بات آتی ہے تو 250 میٹر میں ہم لوگوں سیدھا شوٹ کرنا ہے تو میں آپ کو پھر سے دیکھا تھا 100 میٹر 150 میٹر تک یہ تھوڑا سا ایکیوریٹ ہے لیکن جب آپ 200 میٹر مار ہوگی تو تھوڑا سا آپ کو نیچے رکھنا ہے اپنے ٹارگٹ کو تاکہ پرفیکٹ ہیڈ شوٹ لگے کیونکہ میں سرکل کو ہیڈ شوٹ نہیں سرکل کے بیس کو ہیڈ شوٹ دکھا رہا ہوں اور جب 250 میٹر کی بات آتی ہے تو شیورون جو ہے اس کو بیچ میں رکھنا پڑے گا آپ دیکھتے ہو تو شوٹ بلکل اس کے ہیڈ تک جا رہا ہے جیسے آپ دیکھ رہے میں شوٹ کر رہا ہوں تو بلکل اس کے اوپر تک لگ رہا ہے اب جب 300 میٹر کی بات آتی ہے تو 2nd اور 3rd شیورون کے بیچ میں آپ کو رکھنا ہے اور پھر ایم کرنا پڑے گا تب جا کے وہ بلکل وہاں پہ لائے گا تو ویسے کر کے آپ اس ٹارگٹ کو پورا کر سکتے ہو ابھی میں آپ کو اس کا گیمپلی اس لیے نہیں دکھا پا رہا ہوں کیونکہ گیمپلی کرو کامپلیکٹ لیکن یہاں پہ اب دیکھو بندہ 100 میٹر دور ہے تو جب میں اس کے اوپر شیورون رکھا ہوں تو 100 میٹر کا exact headshot کو لگ جاتا ہے تو ایسے کر کے آپ کیا کر سکتے ہو اسے پریکٹیس کر سکتے ہو اور پریکٹیس کر کے ویسے میں اگر ماسٹر کرو گے تو ابھی کوشش نہیں ہے کہ ویسے کو کب use کرنا ہے تو میں بتا دیکھو دیان سے سنو جیسے انیمی دکھا مارو مارو بلکل نہیں جب ایک انیمی دکھتا ہے تو رینج فرنڈر کا استعمال کرو دیکھو کہ بندہ کتنا دور ہے اور شیورون کو تارگیٹ پر رکھو اور شیورون کو تارگیٹ پر رکھنے کے بعد پھر اس کو شوٹ کرنا سمجھے آپ تو اگر آپ کو انیمی دکھتا ہے اس کو بتاؤ مند کہ آپ ہو کیونکہ ویسے ایسا کرنے کہ پچاس میٹر کے بعد پتا بھی نہیں چلتا کہ اس کو گولی کہاں سے لگ رہا ہے اتنا آپ سٹیلت گن ہیں تو ویسے بہت ہی کی گنیں بس اس کو دماغ سے یوز کرنا چاہیے سنگل ٹائپس میں یوز کرو لانگ رینج میں یوز کرو اور انیمی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہاں سے مار رہا ہے رینج فرنڈر کی ہلک سے اگر ویڈو اچھا لگے تو لائک شروع سبسکرائب کرنا اگر اچھا نہیں لگے تو بھائے انسبسکرائب مد کرنا تو چلو گائے see you soon